بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست عریبہ جلانی اور ملکم ہے آپ سب کا مام آس کچن میں اور میں آئی ہوں آج ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ اچھی تو ہے یہ لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ایزی ریسپی ہے ہمارے گھر میں تو بہت ہی یہ ریسپی پسند کی جاتی ہے میری ماما بہت ٹیسٹی بناتی ہے آج کی ہماری ریسپی ہے میٹھے دہی بڑھے اور یہ بہت ایک ریسپی ہے لیکن یہ میری ماما بہت ٹیسٹی بناتی ہے اب امید ہے کہ کچھ میرے بھی اچھے بنی جائیں تو اپنی ریسپی کی طرف جانے سے پہنے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں جو فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں وہ ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ساتھی میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور مجھے فیڈبیک دیا کریں اوکے تو اب ہم نے دہی لے لیا اور اس کو ہم نے صحیح سے پھینٹ لیا تھا کہ اس میں آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح یہ موٹی موٹی نہ ہو دیا یہ بلکل صحیح سے ہم نے پھینٹ لیا اس کے بعد ہم اس میں چینی آٹ کریں گے شوگر یہ 2 ٹی سپون ہے 2 ٹی سپون اس کے بعد یہ ملائی ہے ملائی آپ کے پاس ہو ملائی ہے ملائی ہے ملائی ہے 3 ٹی سپون ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سب ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھتے ہیں چینی اور ملائی ہے اس کو ڈال کر میں نے صحیح سے پھینٹ لیا یہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح کیا آپ کی دہی ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو پھینٹنے کے بعد پھینٹ دی ہے میں نے یہ بلکل صحیح سے ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دے جب تک آپ باقی سارا کام کر رہے ہیں میک شو کہ آپ کی دہی تھنڈی ہونی چاہیے پہلے بھی میری دہی فریج میں پڑی تھی تو کچھ ویسے بھی تھنڈی تھی اور ابھی بھی میں باقی کام کر رہی ہوں تو اس کو میں جب تک یہ فریج میں رکھ دیتی ہوں اب وہ دہی میں نے فریج میں رکھ دیا اب باقی جو دہی کے جو بلے ہیں وہ بنانے کے لیے بیسل میں نے ون کپ کے حساب سے بیسل میں نے لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہیں یہ لے لیا اب اس بیسل میں میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ یہ نمک ہے یہ ہاف ٹی سپون ہی ہے یہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں سالٹ اور یہ زیرا یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ اس میں اٹھ کر کے آپ نے صحیح سے اس کو جیسے بیسل کو گھولتے ہیں پانی ڈال کے اس طرح پھر آپ نے گھول لینا یہ دیکھ لیں پہلے میں نے وہ زیرا اور جو سالٹ ڈالا ہے نمک اس کو ایسے مکس کر لیا اس میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی اٹھ کر دیں جس طرح وہ صحیح سے جب گھول جاتا ہے اتنا ہی ساپ سے آپ لوگوں نے کر لیا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے اس طرح سے گھول لیا ہے ایک بات آپ لوگوں نے مائن میں رکھنی ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا پتلا نہ ہو جائے لیکوڈی نہ ہو جائے تھوڑا سا یہ تھک ہی ہونا چاہیے تب ہی تو آپ لوگوں کے بلے بنیں گے بلکل اس طرح سے یہ ہو چکا ہے ہمارا اب میں پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو گرم کر کے پھر یہ فرائی کرتے ہوں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھ لیں ہمارا ایک گھول گیا تھا بیسن سارا اس طرح سے اب میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے پین میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فلیم بھی میری میڈیم ہے یہ دیکھ لیں آپ اب اس طرح ہلکے ہاتھ سے آپ نے یہ بیسن کو آپ نے اس طرح اٹھانا ہے کوئی اسی طرح کا آپ لوگوں نے سپون لینا ہے کہ یہ بلے جس سائز کے آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیپ ہو کیونکہ سپون سے وہ شیپ نہیں آتی سپون سے اور ہی شیپ ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ نے یہ لے کے اس طرح آپ نے اس طرح سے یہ آپ شیپ دیکھ لیں پھر دوبارہ نیکس ٹائم اسی طرح سے آپ نے اٹھا کر یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس لئے یہ صحیح شیپ بن رہی ہے کیونکہ زیادہ لیکوڈی نہیں ہے اگر لیکوڈی ہوتا تو سارا پھیل جاتا پہن میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے شیپ ہوتیا ہے ہاتھ یہ اس طرح سے میں نے ٹال دیں اب میں نے فلیم ہوں سلو کر دی ہے اگر بھی آجائیں اور بڑھ بھی جائیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے ایک منترین چھوڑا تھا میں اس کو سائیڈ چینج کر رہیں یہ دیکھیں یہ کلر آرکی کا اس کا اسی طرح سارے آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر رہنے ہیں اس طرح سے بناتے سے ضرور خیال دیکھیں آپ لوگ آئی کا فام ہے تو کوئی آپ لوگوں پر چھیت رہا نہ ہو جائے اس طرح سے میں نے کلر چینج اس کا کلر چینج ہو گیا ہے سائیڈ چینج کر رہی تھی اب یہ بن جاتے ہیں دیکھیں میں نے نکال لیا تھے فرائے ہو گئے ہیں یہ اس کا اس طرح سے کلر ہے زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے لائٹ ہی ہے بہت اچھا کلر ہے اب میں نے اس کو نکال لیا تھا تو نکال کے صرف ایک سیکنڈ پڑھا رہا ہے یا ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ پڑھا رہا ہے تو یہ دیکھ لیا تھا کہ آئل بھی نہیں ہے پلیٹ میں بلکل صحیح ہے اس کے بعد میں میں نے پانی لیا ہے یہ پانی لے کے آپ لوگوں نے یہ جو آپ کے بلے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یہ پانی میں آپ لوگوں نے ڈپ کر دینا ہے آپ کو آپ نے پانی میں ڈپ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پانی میں آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے کہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور تھوڑے سے پھول جائیں تو بس اس لیے یہ اس طرح سے کر کے آپ نے ان کو رکھ دینا ہے جب تک کیلئے ہماری چٹنی ہے ساری مسالہ ہے ہمارا دہی بڑوں کے اوپر ڈالے گا جب تک ہم وہ تیار کر لیتے ہیں جو بلے تھے وہ سارے پانی میں ڈال کے بھگو کے اور میں نے رکھ دینا ہے جب تک ہم اپنا یہ مسالہ بنا لیتے ہیں یہ مسالہ ہی ہے جو مینڈ چیز ہے میٹھے دہی بڑوں میں اور اسی سے سارا ایک پومپو ہے اور اسی سے اچھا لگتا ہے یہ سوکھا دھنیا ہے ہمارے پاس یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون یہ دیکھیں آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس پین میں اسی وہی پین ہے جس میں میں نے ابھی بلے بنایا تھے اوائل سارا نکال لیا ہے ہلکا ہلکا گریسی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں آپ نے یہ سوکھا دھنیا ایسا ایٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ زیرہ ہے یہ ون ٹی سپون یہ بھی یہ بھی آپ نے اس طرح ایٹ کر دینا ہے پھر یہ لال ثابت مرچھیں ہیں یہ آپ لوگ اس میں ایٹ کر دیں اور اس کو ہلکا سا بس آپ لوگوں نے روست کر لینا ہے اس کو ہلکا سا روست کر لینا ہے اس کو پھر روست کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے کہ بلکل اس کا پیسٹ مسالہ بن جائے یہ اس طرح یہ اس طرح یہ دیکھ لینا ہے اس طرح سے ہم نے روست کر لیا تھا اور ہم نے نکال لیا ہے اس طرح سے ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے پیسٹ لینا ہے تاکہ یہ اس کا مسالہ سا بن جائے موسیقا موسیقی 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 چارٹ مسالہ آپ لوگ کوئی بھی لے لیں یہ لیں یہ پورے 2 ٹی سپون ہو گئے یہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں سالٹ 1 ٹی سپون یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو آپ لوگ سعی سے مکس کر لیں آپ دیکھیں یہ مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے سب کچھ ریڈی ہے اب صرف ہمارے جو دہی بھلے ہم نے پانی میں پھگوئے ہوئے تھے وہ اس کے سافٹ ہونے کی دیر ہے وہ میں چک کر لیتی ہوں اب یہ دیکھیں آپ صرف چیزیں ہماری پلیٹ میں ڈش آٹ کرنے کی باری رہ گئی ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ ہمارے اتنے سافٹ اور صحیح ہو چکے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ اس طرح سے کہ آپ جب اس کو نچھوڑیں طرح سے پانی اس کا نچھوڑ جائے صحیح سے پروپر لی اتنے آپ لوگ کے سافٹ ہونے چاہیے تھنڈے پانی میں جب آپ لوگ اس طرح اس کو ڈال کے رکھیں گے تو یہ سافٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں پھر اس طرح آپ لوگوں نے ان کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سب کا پانی آپ لوگ نے نہیں چھوڑ کے اور یہ آپ لوگ پھر جتنے بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال کے کر کے اس طرح سے آپ ان کو پھر اگر کوئی بچ جائیں تو آپ لوگ کسی پلیٹ میں ڈال کے اس کو فریزر میں بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور جو میں نے مسالہ بنایا تھا یہ بھی آپ لوگ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں کسی جار میں نکال کے اور یہ مسالہ ہی ہے اسی کی اصل ریسپی ہے اور اسی سے اصل ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے پانی صحیح سے نہیں چھوڑ کے ان کا تھوڑے ویٹ ویٹ ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے نکال دی ہیں سارے ملائی اور چینی ڈال کے ہم نے پھینٹ کے اس کو فریج میں رکھی تھی وہ آپ لوگ اس کے اوپر ڈال دیں اس طرح سے اس طرح سے کہ وہ سارے کور ہو جائیں ملائی اور چینی ڈال دیں اس کے اوپر ہم نے گارنشنگ کرنے کے لیے جو ہمادہ مسالہ تھا یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے یہ آپ لوگ ضرور بنا کے بھی سٹور کر رہے ہیں اور ضرور ڈال دیں اس طرح سے مجھے تو یہ بہت پسند ہے تو میں جب اپنے پلیٹ میں بھی نکالتی ہوں تو اس کے اوپر بھی دوبارہ یہ جو جو چیزیں اب گارنشنگ میں کروں گی وہ میں دوبارہ ڈال دیں کیونکہ مجھے اتنا پسند ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہی ہے یہ بادام میں نے کچھ کٹ کے رکھ لیے تھے اس سے بہت اچھا پرنچی سا ایک فلیور آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو جو میں گارنشنگ کر رہی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کر رہے ہیں آپ پھر دیکھیں گا کہ اس کا کتنا زبردست سا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ لاسٹ پر یہ املی کی چٹنی ہے یہ املی کی چٹنی میں نے بنا کے سٹور کی ہوئی ہے یہ میں نے اس طرح بنائی ہے کہ میں نے تھوڑی سے املی آدھا پاؤ اس طرح املی میں نے لے کے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو اتنے دیر میں نے بھگو کے اپا دو اتنے گھنڈے دو تین گھنڈے کہ اس کا پرل ہے جو اس کی گھٹلیا ہے وہ الگ ہو جائے تو وہ دو تین گھنڈے بھی بھو کے رکھا اس کے پاس پھاتے ہاتھ سے بک enquanto کھنچوڑکیں جب پرے کے اسے گھٹلی سے اکر پرگ دیا میں نے جو سارا پرپ چھاند حد میں میں نے جرائنڈر میں سارا پرپ چھانочانجہ کی چھاند چھاند ہوا زیڑا میں نے 1 ٹی سپون اور ریڈ چلی پاوڈو میں نے 1 ٹی سپون لالوچھ وہ میں نے ڈال کے اس کو گرائن کر لیا اور وہ اتنی تیسٹی ہے اب یہ املی کی چھتنی تیار ہو گئی ہے کہ اس سے تو الگ ہی فلیور آتا ہے یہ املی کے چھتنی کے بغایر تو کوئی تیسٹ ہی نہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ الگ سے میں آپ لوگ کو بنانا بھی سکھا دوں گے الگ سے ریسپی میں اس طرح سے آپ لوگ ڈال دیں یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو یہ ہو گئی ہماری ایک مزیدار سی میٹھے دہی بری کی ریسپی تیار یہ میں آپ لوگ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے کہ یہ ٹوٹ رہا ہے وہ بھی ایک اور میرا اندر ٹوٹ چکا ہے کیونکہ وہ سوفٹ ہی اتنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہماری بہت ہی زبردستی میٹھے دہی بروں کی ریسپی تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو مجھے اچھا اچھا کمنٹ کیجیا کریں تاکہ مجھے اس پر موٹیویشن ہو تو اب ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ لیتا نیتاBRائی لیتا 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 موسیقی